ایک کتاب ہم نے دیا ہے یہ آپ کے گھر کی ہے ذرا اپنے گھر کی زیارت کیجئے کتاب کا نام کیا ہے محاضرات علمیہ برموضوع رضا خانیت تعرف و تعاقب پیش کردہ کون ہے آپ کے مفتی محمد امین صاحب پالن پوری استاذ حدیث و فق و مرتب فتاوہ دار الولم دیو بند ہاں اب اس کا صفہ نمبر دیکھئے صفہ نمبر تیرانوے ہے علم غیب حاضر و ناظر نور و بشر یہ باب ہے کیا لکھا ہے مغیبات کے جاننے کے چار قسمیں اور ان کے احکامات مغیبات مغیبات جاننے کی بنیادی قسمیں دو ہیں ذاتی اور اتائی یعنی علم غیب کو جاننے کے لیے بنیادی طور پر دو قسم ہیں ایک ذاتی اور اتائی لیجئے آپ کے بڑے بڑے اکابر نے علم غیب کی دو قسمیں کر دی ہے ذاتی اور اتائی اب کہیے ان کو خطائی مجھے لگتا ہے مفصی رضا اللہ قسمی صاحب آپ کو پسینہ آنے لگا آپ کے گھر کے کتاب کی جو میں نے زیارت کروائی ہے اب آپ نے فوراً یوں ترن مالا اور کہا کہ میں بحث کرنا چاہتا ہوں علم غیر محیط پر اچھا تو یہ ترن کیوں مارا تو ابھی علم غیر محیط پر بات کرنے سے پہلے پہلا اس ٹیپ قبول تو کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے پہلے عطا مان لیجئے پھر غیر محیط محیط کی بات آئے گی ہاں جی یہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا ایک مرتبہ تو آپ نے قبول کر بھی لیا تھا پھر بیچ میں جا کر کے انکار کر دیا اب لگتا ہے گھر کی زیارت ہوئی ہے تو لگتا ہے کہ اب پھر جو ہے آپ علم غیب عطائی کے قائل ہو جائیں گے نبی کے لیے اب پوچھئے اپنے مولوی صاحب سے جا کر کے کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی غیب کا علم نہیں جانتا تو پھر عطا کیسے ہوا جناب میں آتا تو تب مانوں گا جب آپ پہلے یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ رب العزت کے سوائل میں غیب کسی کو نہیں ہے میں بارہا یہی کہاں ہوں آپ کو اور جب تک آپ اس بات کو تسلیم نہیں کر لیں گے کہ ہاں اللہ رب العزت کے سوائل میں غیب کسی کو نہیں ہے تو نہیں ہے بات واضح ہو جائے گی پھر آپ اس پر کس چیز کے لیے بحث کرنا چاہتے ہیں فقط آپ اسی بنیاد پر کے عطائی ہے عطائی ہے تو اسی لیے میں نے کہا کہ عطائی کی جو آپ قسمیں بتا رہے ہیں تو میں غیر محیط پہ بات کروں گا سمجھ رہے ہیں نا آپ نے کہا عطائی پر عطائی پر بار بار آپ عطائی کریں کہ اللہ رب العزت کے عطا سے ہے میں آپ جو جواب دعوی میں میں نے پہلے جو کہا تھا کہ اللہ رب العزت کے سوائل میں غیب کسی کو نہیں ہے آپ نے اس ٹیم پہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ آپ کا جواب دعوی غلط ہے میں نے کہا کیوں غلط ہے تو آپ نے کہا کہ آپ نے لکھا نہیں تو آپ واضح طور پر لکھیں پھر میں واضحت کرنے لگا اسی میں بحث ہونے لگی تو اسی لیے میں نے کہا کہ بھائی آپ سے اسی بات پر میں آڑا رہا ہوں کہ بھائی اللہ رب العزت کے سوائل میں غیب کوئی نہیں جانتا اگر آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں تو میں غیر محیط کے اوپر بات کرنا چاہوں آپ کے محیط کی بنیاد پر ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اسی کو ہی بلکل بنیادی طور پر بنا رہا ہوں ورنہ تو میں عام طور سے اس طرح ہی بلکل جس طرح سے پہلے کہہ رہا تھا ابھی بھی کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوائل میں غیب کوئی نہیں جانتا مفتی رضا اللہ قاسم صاحب ایک اور کتاب کی زہرت کر لیجئے آپ کو رات میں اچھی نہیں دائے گی انشاءاللہ ہاں جی کتاب کا نام ہے التوحید الخالص معلیف کون ہے آپ کے مفتی محمد شعب اللہ خان مفتاحی بانی و محتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم یہ خلیفہ ہے آپ کے مفتی مظفر حسین کے انہوں نے اپنی کتاب التوحید الخالص کے صفحہ نمبر 136 پہ لکھا معلوم ہوا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اس کو اس قدر علم غیب عطا فرما دیتا ہے کچھ سمجھ میں آرہا ہے پلے پڑھ رہی آئے کے نہیں جس قدر جتنا چاہتا ہے اللہ اتنا اس قدر علم غیب عطا فرما دیتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے لو عطا ہی تو آگیا ہے نا اب بولو اس کو خطا ہی جی جناب میں اس چپٹر کو پڑھ رہا ہوں اور بہت اچھی طرح سے پڑھ لیا ہوں اسی لئے میں نے کہا کہ آپ سے میرا جو ہے نا بات اس پہ کروں گا میں غیر محیط پر آپ اس بات پہ بھی مناظرہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوئے میں چپٹر دیکھنے سے پہلے ہی آپ کو اوڈیو بھیج چکا تھا یہ کہ غیر محیط پر آپ بات کر لیں تو یہ جو مولانا لکھے ہیں اس کتاب میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی آپ تیار تو ہوئے کہ غیر محیط پر ہم بات کر لیں گے آپ کسی پر تو تیار نہیں ہوتے ہیں میں کہا کہ اللہ رب العزت کے سوائل میں غیب کوئی نہیں جانتا آپ اس میں بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں میں نے کہا کہ غیر محیط پر بات کر لیتے ہیں آپ اس میں بھی تیار نہیں آپ تیار تو ہوئے میں پھر اس کے بعد اس کتاب کی وضاحت دوں گا آپ تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں میں نے آپ کو قرآن کے حوالے سے ایک آیت بھی پیش کر دی آپ نے کہا کہ بھائی کوئی ایک آیت ایسی پیش کر دو جس میں کہ اللہ رب العزت کے سوا علم غیب کسی غیر کو عطا نہ کیا گیا ہو میں نے پیش کر دیا بھائی قرآن کی آیت آپ کو دے دیا پھر بھی آپ انکار ہیں تو اب اس میں میری کیا گلتی ہے بتائیے آپ کو میں نے کہا کہ پہلی بات میری رہی کہ اللہ رب العزت کے سوا علم غیب کوئی نہیں جانتا چلے گئے ہیں ٹھیک ہے غیر محیط پہ میں نے بات کرنا شروع کیا آپ جب کہنے کہ بھائی عطا سے ہے تو عطا کی دو قسمیں محیط اور غیر محیط تو میں نے محیط پہ جب بات کرنا شروع کیا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں آپ بلکل پاسا ہی پلٹ دیئے بلکل تو بھائی آپ کس پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ تو وہ بتائیں نا واضح کرنا اور صفائی دینا میری کتابوں کی وہ میری ذمہ داری ہے لگتا ہے گھر کی کتابوں کی زیارت کر کے پسینہ جو ہے بلکل جو ہے زمین پہ آنے لگا ہے مفتی رضا اللہ قسمی صاحب آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہاں دھوکہ دہی نہیں چلے گی آپ کی ہاں جب میں نے دعویٰ تحریر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آتا سے یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب آتا کیا ہے میں نے آپ سے کہا کہ آپ انکار کرتے ہیں یا اس بات کرتے ہیں دعویٰ کے مطابق جواب دعویٰ لکھئے یعنی آپ کو لکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب آتا نہیں کیا اس کا اوپوزیٹ یہی ہوتا ہے اور اگر آپ کو میرا دعویٰ منظور تھا تو آپ بھی لکھ دیتے اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب آتا کیا ہے ہاں لیکن آپ نے سریب لکھا نہیں تو میں نے کہا اس کو پوری وزاہت سے لکھئے جب وزاہت سے لکھنے بولا تو آپ لے کر کے آئے اللہ کا علم غیب مطلق علم غیب اور ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے جس پہ ہمارا عقیدہ ہے علم غیب عطائی کا اب عطا عطا میں بار بار کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو جھوٹ بولتے ہوئے میری طرف منظوب کر کے کہتے ہیں کہ آپ بار بار عطائی اور خطائی کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں کیوں بیچ میں لاتے ہیں جبکہ میں نے خطائی کبھی بولا ہی نہیں تو اب جب میں نے آپ کے گھر کے لوگوں کی زیارت کروائی ہے کتابوں کی زیارت کروائی ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں میں غیر محیط پہ بات کروں گا تو پہلے محیط تو مان لو ہاں جی پہلے محیط علم غیب عطائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانو اور کہو لکھ کر کے دو کہ اللہ تعالی نے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے جناب آپ شاید لگ رہا ہے بخلا گئے ہیں جس ٹائم پہ آپ نے کہا ہے فرس ٹائم پہ دعویٰ کے نیچے ابھی بھی لکھا ہوا نہیں آپ شاید نہیں پڑھے ہوں اور پڑھ کر کے بھی انکار جا رہے ہوں تو بولیے میں سکرین سوٹ بھیجیتا ہوں آپ کو مفتی رضا اللہ قاسمی صاحب آپ نے اپنی کی احالت بنا لی کیا بول رہے ہیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا آپ نے میری طرف یہ بات منصوب کی میں نے بھی ایسا کہا ہے جبکہ میں نے ایسا کہا نہیں تھا اور قیامت تک آپ دکھا نہیں سکتے پھر میں نے وضاحت کی کہ جب آپ اللہ کے علم غیب کی بات لائے ہی ہے تو میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ اللہ کا علم چونکہ ذاتی ہے اور ذاتی طور پہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا اور آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے سب کا عقیدہ ہے تو اس پہ تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے مطلق علم غیب پہ پھر آپ آ گئے اس میں بھی جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلق علم غیب پہ تو بحث ہی نہیں ہے بحث تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہمارا عقیدہ ہے جس بنا پہ آپ ہمیں مشرق اور پتا نہیں کیا کیا کہتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ اللہ نے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے یہ ہمارا دعویٰ ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ کو یہ دعویٰ منظور ہے یا نامنظور ہے اگر منظور ہے تو اتفاق لکھ کریجئے اگر غیر منظور ہے تو آپ لکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا نہیں کیا اب کتنا عطا کیا کتنا عطا نہیں کیا معیت عطا کیا غیر معیت کیا یہ تو بعد کی بات ہے کونٹیٹی تو بعد میں آئے گی پہلے یہ تو تسلیم کر لو کہ عطا کیا ہے اللہ نے دیا ہے نبی کو علم غیب مفتی رضا اللہ قاسمی صاحب آپ اور بخلا جائیں گے آپ اپنے اس نحی پہ اگر عڑے ہوئے ہیں میں نے اس کی وضاحت کے طور پہ کہا تھا کہ پوری وضاحت کے ساتھ لکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا نہیں کیا تو کیا آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا نہیں کیا اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا نہیں کیا تو پھر آپ کے سامنے آپ کے گھر کی کتاب موجود ہے آپ کے مولوی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے جس قدر چاہے جس کو چاہے علم غیبتہ فرما دیتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں عطا نہیں فرمایا نبی کو نہیں فرمایا وہ بھی محبوب نبی کو وہ بھی آخر الزمان نبی کو وہ بھی امام الانبیاء نبی کو عطا نہیں فرمایا اور آپ کا مولوی کہہ رہا ہے جس کو چاہے جتنا چاہے جس قدر چاہے علم غیبتہ فرما دیتا ہے اب میں آپ کو پہلے بھی بولا ہوں عربی بول رہا ہوں علم غیب کی تعریف آپ سامنے رکھیں پھر آپ بات کریں آپ علم غیب کو سامنے کیوں نہیں رکھتے ہیں آپ نے کہا کہ بھائی قرآن کی ایک آیت پیش کر دو میں نے قرآن کی آپ کو آیت پیش کر دی پھر بھی آپ بکھلا رہے ہیں آپ بتائیے ایمانداری مسلمان ہیں آپ قرآن کی مانتے ہیں یا میری مولوی کی مانتے ہیں اگر میری مولوی کی آپ کتاب کی بات کرتے ہیں تو میری مولوی کی کتاب سے اور بھی چیزیں آپ کو میں دکھاؤں گا میری مولوی کی کتاب سے صرف یہی چیز نہیں دکھا سکتے میں اور بھی چیز آپ کو مولوی کی کتاب سے دکھاؤں گا لیکن پہلے میرے پاس قرآن ہے میں قرآن سے بات کر رہا ہوں آپ کو اس کے بعد حدیث ہے اجماع قیاس بہت چیز ہے بھائی آپ میری مولوی پیچھے کیوں پڑھے ہوئے ہیں آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے یا قرآن کی کوئی حدیث ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی فرمان نہیں ہے آپ کے پاس آپ بالکل میرے مولوی پیچھے کیوں پڑھے ہوئے ہیں اور جو ایسے ہو میری مولوی کی کتاب سے اگر آپ ثابت کرتے ہیں تو بتائیے آپ میری مولوی کی کتاب کو مانتے ہیں آپ کے لیے کیا میری مولوی کی کتاب حجت ہے میں نے کیا کہا تھا قرآن کی آیت پیش کر دو تم نے قرآن کی آیت پیش کی جس میں اللہ کے علم غیب کی بات ہے میں نے یہ کہا کہ تم ایک ایسی آیت پیش کرو جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا نہیں کیا یا میں نے کسی کو بھی علم غیب عطا نہیں کیا عطائی کا انکار ہو کیونکہ ہم تو یہاں پہ عقیدہ علم غیب عطائی پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ ذاتی کا تو ہے نہیں عطائی کا ہے اب تسلیم کر لیجئے فقط اتنا تسلیم کر لیجئے کہ ہاں آپ کی مولوی کی کتاب میرے لیے حجت ہے آپ علم غیب ثابت کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آپ اپنی کتاب قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے یا میری مولوی کی کتاب سے ثابت کریں گے میری مولوی کی کتاب آپ کے لیے حجت ہے کیا اگر حجت ہے تو آپ بولین بھائی کی ہاں بھائی آپ کی مولوی کی کتاب میں مانتا ہوں اچھا مولویوں کی کتاب دیکھ کر کہ پسینہ آنے لگ گیا اپنے گھر کی کتابوں کو دیکھ کر آپ کوئی مسلک ہیں آپ تو اپنے دیوبندی مسلک کے وکیل ہیں آپ کے اکابرین کی عبارت آپ کے لئے حجت ہوگی اور آپ اپنا موقف اپنے اکابرین کے اعتبار سے پیش کریں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ تو عجیب معاملہ ہے تو پہلا دیوبندی آیا میرے سامنے جو کہہ رہا ہے ہمارے اکابرین کی عبارت کو سائیڈ میں رکھو پہلے ہم قرآن و حدیث سے بات کریں گے اب آپ جا کر کے اپنے مولوی کو سمجھائیے جو علم غیب کی دو قسمیں کر رہے ہیں عطائی اور ذاتی اور یہ کہہ رہے ہیں کوئی لکھتا ہے کہ علم غیب ذاتی ہوتا ہے عطائی ہوتا ہے کوئی دو بندی لکھ رہا ہے کہ علم غیب اللہ تعالی جتنا چاہتا ہے جس قدر چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے کیا علم غیب ان کو جا کے پوچھئے کہ علم غیب کی تعریف کو ذہن میں رکھئے الحمدللہ ہم نے تعریف کو ذہن میں رکھا ہے پھر جا کر کے ہم نے جو ہے وہ جو ہے دعویٰ تحریر کیا ہے جناب آپ کو میں نے جو پہلی آیت دیئے قرآن کی اس میں صاف واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور آپ بخوبی جان رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سوا غیب کی کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے تو پھر عطا اور خطا تو آئے گا ہی نہیں دوسری بات قل لا یعلم ما فی السماوات والارزل غیب الا اللہ تو آپ کو یہ دوسری آیت قرآن کی دے رہا ہوں اور آپ میری محلوی کی کتابوں پر پڑھے رہی ہے آپ کے سامنے میری محلوی کی کتاب ہی دیکھے گی چونکہ قرآن و حدیث سے واسطہ تو ہے نہیں آپ کو تمہارے محلوی کی کتاب تمہارے لیے حجت ہے اور تمہیں پتا نہیں ہے کہ خسم کو دلیل کے طور پر اس کے گھر کا آئینہ دکھایا جاتا ہے ہم علمِ غیبِ عطائی مانے نبی کے لیے ہم عطائی کہیں علمِ غیب کو تو تم خطائی کہو اور تمہارے گھر میں تمہارا اکابر لکھے تو وہ اچھا ہے اس کو بھی خطائی کہو ہم اگر مشرق ہیں عطائی ماننے کی وجہ سے تو اس کو بھی مشرق کہو اور میں آپ کے گھر کے مولویوں کی عبارات پیش کرتا رہوں گا اور آپ اس پر دھیان نہیں دیں گے اچھا بات ہے چلو اچھا بات ہے یہ پہلا کوئی تھیوبندی آیا ہے جو اپنے گھر کے عبارات سے اپنا موقع پیش نہیں کر رہا ہے اپنا موقع بنا کر اپنی طرف سے پیش کر رہا ہے اللہ اکبر فتوہ لگاؤ نا بھائی پھر اپنے مولویوں پر فتوہ لگاؤ ہمارے لیے ہمارے عقیدے پر یہ آیتیں ضرب نہیں دیتی کیونکہ ہمارا عقیدہ علم غیب عطائی کا ہے اور آپ نے اب تک جتنی بھی آیتیں پیش کی ہیں کسی پر بھی عطائی علم غیب کی نفی نہیں ہے وہاں پہ اللہ کے علم غیب کا اس بات ہے کہ اللہ علم غیب جانتا ہے اللہ علم غیب جانتا ہے اللہ کے پاس علم غیب کا غزانہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے پاس ہی تو ہے اللہ ہی تو علم غیب جانتا ہے نبی تو علم غیب عطائی جانتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ جانتے ہیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے تو ایسا کرو کوئی ایسی آیت لاؤ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ میں نے کسی کو علم غیب عطا نہیں کیا جناب تو آپ بھی اپنا عقیدہ اپنے جو ہے مولویوں کے عقیدے کے مطابق پیش کیجئے نا آپ کا عقیدہ جو ہے وہ آپ چھپا رہے ہیں ابھی بھی آپ واضح نہیں کر رہے ہیں لگتا ہے مجھے کھولنا پڑے گا آپ کا پنڈی جناب جب یہ ماکان وما یکون کا علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آپ کیوں نہیں نکالنے زبان سے کیوں نکلے گی تو آپ فنس جائیں گے چکر میں کیا میں نے اسی لئے آپ سے کہا تھا کہ جو ہے علم غیر محیط پر آپ بحث کر لیجئے آپ تو اس پر بھی تیار نہیں ہوئے میں نے کہا اللہ رب العزت کے سوائل میں غیب کسی کو نہیں اس پر بھی آپ تیار نہیں ہوئے آپ بالکل کتاب کی فوٹو بھیجنے یہ دیکھو مولوی کی وہ دیکھو مولوی کیوں لگتا ہے آپ کو کسی پر بحث کرنے کی دل نہیں ہے اور دوسری بات میں آپ کو قرآن کے حوالے سے قرآن کے آیت پیش کر رہا ہوں اور آپ جو ہے سے مولوی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے ایک بات بہت اچھی بات کہی ہے کہ آپ کے لئے آپ کی مولویوں کی کتاب حجت ہے بے شک الحمدللہ سممہ الحمدللہ ہم تو اس پر جانو دلوں سے فضاء ہیں لیکن آپ کے لئے تو نہیں ہے نا تو پھر آپ کا ایک لئے پیش کر رہے ہیں جناب میرے اقابر سے ایک ایسی عبارت آپ دکھا دیجئے جو میرے دعویٰ کی تائید میں نہ ہو یعنی میرا دعویٰ کیا اللہ نے عطا کیا یعنی عطائی علم غیب کے قائل ہمارے اقابر نہ ہو وہ دے دیجئے میرے خلاف میرے اقابر نے کہیں پر کہا ہو کہ اللہ نے نبی کو علم غیب اتا نہیں کیا ہے ہاں جی ایسی عبارت ہے تو لائیے بھائی جو میرے موقف ہے نا آپ اس موقف پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہو اور جو میرے علماء کا موقف ہے آپ اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہو اور آپ کا جو موقف ہے نا وہ آپ اپنی زبان سے نکال ہی نہیں رہے ہو میرا جو موقف ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آپ اپنا موقف ابھی تک زبان سے نہیں نکال رہے ہیں میں اوپر اور اڈیو میں بھی بول چکا ہوں کہ جمیعہ مہکان و ماکون کا لفظہ آپ نکال کیوں لے رہے آپ اپنی زبان سے آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات کہ اللہ اللہ کے رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعیہ ماکان وما یکون کا علم اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے یہ بات آپ اپنی زبان سے کیوں نہیں نکال رہے ہیں نہیں نکالنے تو بولیے میرے پاس نکالنے کا اور بھی بہت سے عالی ہے جو نکلوا سکتا ہے بولیے تو میں آپ کی مولویوں کی کتاب کھوننا شروع کروں یا آپ خود نکال دیں گے اپنی زبان سے آپ کے علماء اس بات کے صرف قائل نہیں ہے آپ جھوٹا مت بولیے آپ کے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعیہ ماکان وما یکون کا علماتہ کیا ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے یعنی روزہ عزل سے لے کر کے روزہ عبد تک یہ جتنی چیزیں ہونے والی ہیں وہ سارا اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا ہے یہ ہے آپ کا پورا موقف آپ کیوں نہیں اپنی زبان سے کھول رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ آپ خود کھولیں گے لیکن مجھے آپ جو اسے آپ کھلوانا شروع کر رہے ہیں تیرے تیرے میں کھول ہوں ارے آپ اپنی بات خود کھولیے نا جناب کا ایک لئے اس طرح کر رہے ہیں آپ اپنی باتوں پر کیوں نہیں آ رہے ہیں جو اصل موقف ہے آپ تو وہ کھول ہی نہیں رہے ہیں کیوں آپ مجھ سے کھلوانا چاہ رہے ہیں اپنی بات جمعیہ مکان وما یکون یعنی علم مکان مکان وما یکون یہ تو باد کی بات ہے نا جناب یہ تو کون ٹیٹی ہے یہ تو علم کی تعداد ہے پہلے آپ یہ تو تسلیم کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے اور اللہ کی عطا سے نبی علم غیب جانتے ہیں پہلے یہ تسلیم کر لیجئے پھر دوسرے اسٹیپ میں تیسرے اسٹیپ میں چوتھے اسٹیپ میں پانچ میں اسٹیپ میں چھٹے اسٹیپ میں بات ہوگی کہ کتنا دیا کتنا نہیں دیا کل دیا کہ باز دیا یہ تو بات کی بات ہے پہلے دیا کہ نہیں دیا یہ تو قبول کیجئے یہی تو بات ہے دیوبندی وہابی جو ہے قوم کو دھوکہ دیتا ہے پہلے اسٹیپ پہ بات کرتا ہے نہیں پہلے اسٹیپ جو ہے قبول کرتا نہیں ہے لاسٹیپ پہ چلا جائے گا اللہ نے دیا کہ نہیں دیا اللہ نے علم غیب عطا کیا کہ نہیں کیا یہ معنی نہیں اقرار کیا نہیں اور چلا ہے علم غیب ماکان و مایکون پہ بات کرنے کے لیے جو کئی اسٹیپوں کے بعد ہے پہلے زینے پہ آوگے نہیں تو آخر زینے پہ کیسے جاؤگے پہلے زینے کو تو مکمل کرو تب ہم جائیں گے آخر زینے پہ عجیب معاملہ ہے جناب آپ سمجھ کے ادھر ادھر بات نہ کریں میں شروع میں بھی کہہ دیا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا علم غیب کوئی نہیں جانتا اور ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں اور اگر آپ اس کے علاوہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہہ دیا کہ علم غیر محیط پر آپ بات کر سکتے ہیں بلا تکلف کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اب جب آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں کیا کروں اس میں کوئی حرج ہے آپ تو کھلی ادھر ادھر بخلا رہے ہیں جو اٹھ مڑ کے عطائی ہے تو خطائی ہے تو عطا کیا ہے عطا کیا ہے تو کتنا عطا کیا ہے اور اگر عطا کیا ہے تو آپ مانتے کیوں نہیں کہ ہاں علم الغیب ہے جی جناب میں تو پہلے کیا سرو سے لے کر کے بار بار اوپر سے نیچے ہو رہا ہوں لیکن آپ تو کہیں بھی سڑی بھی نہیں مل رہے میں تو سرو سے کہہ رہا ہوں بھائی کہ اللہ رب العزت کے سوا علم غیب کوئی نہیں جانتا اس کے لئے میں نے قرآن کی آیت دو پیش کر دیا آپ کے سامنے لیکن آپ وہی ہیں کہ میرے مولوی کی کتاب لے کر کے پڑے ہوئے ہیں اور میں اس پہ بھی بات کرلوں گا ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو قرآن کی دعایتیں پیش کر چکا ہوں اور میں سرو سے لے کر کے آخر تک یہی بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں اللہ رب العزت کے سوا علم غیب کسی کو نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مان ہی نہیں رہے ہیں مان ہی نہیں رہے ہیں اور میں تو مان ہی رہا ہوں کب سے مان رہا ہوں جیسے آپ سمجھئے میری بات کو اس بات کو سمجھئے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ ابھی پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں مطالب ہوں میں اور جب آپ پڑھ لیے ہوتے ہیں تو قیدہ ہوں میں عالم ہوں جانکاری حاصل ہو جاتی ہے تو تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کر دیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے ہیں تو عالم غیب آپ کیوں نہیں مانتے ہیں آپ نے قرآن کی جو دو آیتیں پیش کی ہے اس کا ہمارے موضوع سے کوئی بھی جو ہے میرے دعوے پہ ضرب نہیں پڑھ رہا ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ علم غیب عطائی کا ہے اور وہاں پر علم غیب ذاتی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اللہ کے علم غیب کی بات ہو رہی ہے اور پوری دنیا کے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے عطائی نہیں بات سمجھ میں آگئی ہمارا علم غیب کا عقیدہ ذاتی کا نہیں عطائی کا ہے کوئی ایک آیت پیش کیجئے جس پہ لکھا ہوا ہو جس پہ اللہ نے فرمایا ہو کہ میں نے نبی کو علم غیب عطا نہیں کیا اب عطائی علم غیب پہ بات آئی تو کہہ رہے ہیں کہ جمعہ ماکان ومایاکون پہ بات کروں گا تو جمعہ ماکان ومایاکون سے پہلے بعض علوم غیبیہ ہے اس سے پہلے عطا کیا کہ نہیں کیا یہ ہے یہ دو اسٹیپ کو چھوڑ کے آپ کہے کو بھاگ رہے ہیں تیسرے اسٹیپ پر پہلے قبول کیجئے کہ اللہ نے نبی کو علم غیب عطا کیا پھر بعض عطا کیا اس کو قبول کر لیجئے پھر ہم جائیں گے علم ماکان ومایاکون پہ کہ اس میں ہمارا کیا عقیدہ ہے اور کیا یہ ہے دوسری بات آپ سے جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عطا کیا تو کس نے لا کر کے دیا کوئی وہی وہی آئے کہ ایسے ہی جان گئے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیوں نہیں کریں گے آپ جناب آپ کو کس نے کہہ دیا یہ عطا ای کا علم جو ہے سو آیت ہے قران میں کس نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ عطا ای کہ جو آیت میں پیش کر رہوں آپ کو یہ عطا ای ہے یہاں آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ ذاتی علم غیب کے لیے آیت ہے آپ اپنی گھر سے بنا رہے ہیں کہا کہیں پہ قران کی وہ آیت کہ ہاں بھائی یہ آیت یا کہیں پہ دکھائیے ہم کو حدیث میں کہ ہاں یہ آیت جو حس و ذاتی ہے پھر وہی پرانی باتیں یار عجیب پگلیٹ اعظم ہے یار یہ تو مجھے ابھی کیا بدہ ہے اس کو میں بار بار کہہ چکا ہوں ایک ہوتا ہے حکم ایک ہوتا ہے اطلاق ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیبِ عطائی کا عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور پر علم غیب جانتے ہیں لیکن لفظِ عالم الغیب کا اطلاق کیونکہ یہ مطلق ہے نبی کے لیے نہیں کرتے دیکھئے آپ دونوں میں فرق نہیں پتا کر پا رہے ہیں عطائی میں اور جو میں کہہ رہا ہوں علم غیب خاصہ میں آپ ان دونوں میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں علم غیب ایک ہوتا ہے علم غیب یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے اس کے سوا کوئی اللہ رب العزت کے سوا علم غیب کوئی نہیں جانتا آپ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ علم اور غیب جب دونوں بولا جائے مطلق تو یہ اللہ رب العزت کے لیے ہی صرف استعمال ہوگا اور غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور میں اپنی کتابوں سے بھی حوالہ دے دوں گا لیکن آپ اپنی مانتے ہیں اس لئے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ علم اور غیب جب بھی بولا جائے گا تو خالص اللہ رب العزت کے لیے تو جب اللہ رب العزت کے لیے بولا جائے گا تو غیر اللہ کے لیے تو جائز نہیں ہے تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں آتائی اور خطائی اور یہاں تک کہ میں آپ سے یہ بھی کہہ دے رہا ہوں آپ جب نہیں مان رہے ہیں اس آڈیو کو آپ کو محفوظ رکھنا ہے جب آپ نہیں مان رہے ہیں تو میں آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ جب نہیں مان رہے ہیں میری آپ موضوع پہ نہیں آ رہے ہیں تو میں آپ کے موضوع پہ ہی بات کروں گا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں اس موضوع پہ بھی بات کرنے کو تیار ہوں آپ میری موضوع پہ آ نہیں رہے ہیں تو میں آپ جو کہہ رہے ہیں اس موضوع پہ بھی آ کے بات کر سکتا ہوں لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے وہ الفاظ نکالیں جو میں نکلوانا چاہ رہوں آپ سے آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ کیا اب تک آپ نے یہ قبول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا قبول کر لیا کہ نہیں کیا پہلے اتنا بتاؤ کیونکہ میں دو اسکین آپ کے گھر سے لگا چکا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا وہ مشرق ہے تو اپنے دو مولوی کو پہلے مشرق ڈکلیئر کیجئے اس کے بعد اور مولوی کو پیش کروں گا ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو پہلے آپ قبول کر لیجئے کیونکہ آپ کے مولوی نے علم غیب کی کئی قسمیں کیے ہم تو ابھی تک دو ہی قسموں پہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں آتائی اور ذاتی تو ذاتی تو اللہ کے لیے آتائی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا کہ نہیں ہاں اور آپ کے ایک مولوی نے لکھ دیا اللہ جس کو چاہتا جتنا چاہتا ہے جس قدر چاہتا ہے علم غیب عطا کر دیتا ہے تو آپ کے مولوی تو کر رہے ہیں کہ عطا کر دیتا ہے اور آپ کو اب تک یہی ڈر لگا ہوا ہے آپ سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ آپ لکھ کر کے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے کیونکہ یہ بدیہی سی بات ہے آپ اللہ کے لیے آتائی کا عقیدہ رکھتے ہیں کیا کہ ذاتی کا بتائیے پہلے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں کہا کہ اس میں ذاتی علوم غیبیہ کا ذکر ہے جناب آپ قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت پیش کر دیجئے اپنے دعوے کے مطابق ایک ہوتا ہے علم غیب عطا کرنا اور ایک ہوتا ہے علم غیب پر متعلق کرنا آپ جس طرح سے دعوے کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے آپ قرآن کی کوئی ایک حدیث پیش کر دیجئے اپنے دعوے کے مطابق میں ابھی آپ کو اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کیجئے اپنی دعوے کے مطابق تب نہ آپ کا دعوے کھڑا ہوگا صحیح سالم مانا جائے گا قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت پیش کیجئے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ ہاں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا لیکن ہاں سامنے بات اس بات کو بھی رکھنا ایک ہوتا ہے غیب کا علم دے دینا یعنی علم غیب عطا کرنا اور ایک ہوتا ہے غیب پر مطلع کرنا یعنی غیب پر اطلاع کرنا غیب پر اطلاع کرنا اور ایک ہوتا ہے غیب اطلاع علم غیب عطا کرنا آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں علم غیب عطا کرنا اور علم غیب پر اطلاع کرنا مطلع کرنا ارے مفتی رضا اللہ قاسمی صاحب ہم وہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب علم غیب مطلق بولا جاتا ہے تو وہاں پہ علم غیب ذاتی مراد ہوتا ہے اس لیے علم غیب کا مطلق لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطلاق نہیں کرنا چاہیے اب اطلاق آپ مجھے کرنے کو کہہ رہے کہ آپ عالم الغیب کہیے عجیب حال ہے جو ہمارا مصلق نہیں ہے جو ہمارا عقیدہ نہیں ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہاں عجیب پاگل انسان ہو یار ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نبی کو علم غیب عطا کیا کہ نہیں اس پہ بہلے بات کرو جب اس پہ بات کرنے کو کہتے ہیں تو آپ چلے جاتے ہیں جمعی ماکان ومایاکون پہ ارے پہلے عطا کیا ہے کہ نہیں اس پہ تو پہلے کیلئر ہو جائے اب کتنا عطا کیا کتنا عطا نہیں کیا یہ تو بات کی بات ہے ارے میرا دعویٰ تو آپ کے گھر سے ثابت آپ کے مولوی مفتی شعب اللہ خان مفتاہی نے لکھا اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جس قدر چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے اب آپ جا کر کہ اپنے مفتی کو تماشا ماریے اور پوچھئے کہ قرآن میں کدھر کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا ہے ہم آپ کے کہنے سے کیوں مان لیں گے کہ یہ آیت آتائی ہے اور یہ آیت ذاتی ہے کوئی قرآن و حدیث سے اجمع قیاس سے ہم کو ثابت کیجئے کہ ہاں بھائی دیکھ لیجئے سارے کا اجمع ہے کہ یہ آیت آتائی ہے اور یہ آیت ذاتی ہے ثابت کیجئے اس میں ثابت کرنے کی بات ہے جناب میں آپ کے کہنے سے کیوں مان لوں کہ ہم جو ہے سو آتائی مان لیں اور ذاتی مان لیں ہم کو قرآن و حدیث کا کوئی ایک واضح طور پر کوئی ایک قائدہ تو بتائیں گے ہاں بھائی کہ ہاں ہم اس کو پہچان سے کہیں گے یہ ذاتی ہے اور آتائی ہے آپ اپنی طرف سے ذاتی ہے اور آتائی کے قسمیں بنا رہے ہیں اس لیے نا ہم کو اجمع اور قیاس اور قرآن و حدیث سے ہم کو ثابت کیجئے کہ ہاں یہ آیت ذاتی ہے اور یہ آیت آتائی ہے آرے تو مانیں گے نہیں انکار کرو نا یار ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم یہتنا لکھ کے دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا نہیں کیا ہے یہ لکھ کے دے دو انکار کر دو آپ جب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے میرا دعویٰ آپ کے مولوی سے ثابت ہو گیا آپ کے گھر سے ثابت ہو گیا تو آپ تسلیم کر لیجئے نا بھائی ہاں کہ اللہ رب العزت نے جمعیع مہ کان ومہ یکون کا علم آتا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم تو کیجئے ایک منٹ کی بات ہے فاتح ہونے میں دیر نہیں لگے گی آپ بس تسلیم تو کریں نا جناب آپ تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں میں نے ایک سوال کیا تھا مجھے بتاؤ کہ اللہ کا علم ذاتی ہوتا ہے کہ آتائی اور ان آیت میں جو آپ نے پیش کیا اس میں کس کے علم کی بات ہو رہی ہے اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے نا تو پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کا علم ذاتی ہوتا ہے کہ آتائی پھر اپنے آپ یہ بدی ہی بات ہے کہ جہاں اللہ کے علم کی بات ہو تو وہاں مراد ذاتی ہوگا جو اللہ کے لئے علمِ عطائی مانے وہ مشرک ہے آپ پہلے عطا کیا کہ نہیں کیا اتنا تسلیم نہیں کر رہے تو آپ کلی پہ جا رہے ہیں ارے پہلے باز تو تسلیم کر لو کل تو بعد کی بات ہے جی جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب دوسرے کے لئے استعمال ہوگا تو ذاتی استعمال ہوگا میں اس طرح سے قرآن میں اور دوسرے لوگوں کے لئے بہت سے آیت دکھا سکتا ہوں تو آپ کیا ان کے لئے ذاتی علمِ غیب مال لیں گے جسے بہت سے پرندے کے بارے میں ہیں ذکر قرآن میں اور نبی غیر نبی اور بھی بہت سارے نبی ہیں سلیمان علیہ السلام اور بہت سے جو نبی ہیں ان کے تعلق جو بہت سے آیتیں ہیں تو کیا ان کو بھی ہم ذاتی علمِ غیب مال لیں گے بتائیے آپ قائدہ جو بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ غیر اللہ کے لئے استعمال ہو وہ آتائی ہے وہ آیت آتائی ہے اور جہاں پہ ذاتی ہو اس سے یہ معلوم ہو جائے گا جب اللہ رب العزت کے لئے کوئی آیت ہو تو وہ ذاتی ہے تو کیا میں اس بات سے واضح طور پر سمجھ لئے اس بات کو کہ ہاں جہاں بھی غیر اللہ کے لئے استعمال ہوگا وہ آتائی میں سمجھ لوں اب بولیے کوئی قائدہ ہم کو دکھائیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک حجزت ہے قرآن و حدیث اجمع اور قیاد تو ہم کو کہیں بھی دکھائیے گا کہ یہ قائدہ جو ہے سو اس قیاد سے ہے اور اس حجت میں ہے یا جو ہے سو قرآن میں ہے آپ اپنی ہماری ذہن کی بات سوجنے کہہ رہے ہیں آپ بتائیے ہم کیوں بتائیں گے آپ بتائیں گے یہاں اجمع قیاد حجت آپ چار رکھتے ہیں تو کسی ایک سے ثابت کریں گے یہ آیت قرآن کی ذاتی ہے اور یہ آیت آتائی ہے مفتی رضا اللہ قاسمی صاحب آپ کو مفتی کس نے بنایا آپ کیا بول رہے ہو نہیں بول رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی کسی نبی کے علم کا تذکرہ ہو یا چرند و پرند کا تذکرہ ہو تو میں کیا ان کے لئے ذاتی مال لوں میں نے ایسا کہا میں نے تو یہ کہا کہ یہ بدی ہی سی بات ہے کہ اللہ کو کسی نے علم عطا نہیں کیا اللہ کا خود کا ہے ذاتی ہے تو جہاں بھی اللہ کے علم کی بات ہوگی ایٹومیٹک وہاں پہ سمجھا جائے گا ایٹومیٹک وہاں پہ سمجھا جائے گا کہ وہ ذاتی علم کی بات ہے اور مخلوق کا علم عطائی ہے یہ بھی ایک بدی ہی سی بات ہے تو جہاں بھی مخلوق کے علم کی بات ہوگی وہاں پہ عطائی علم کی بات ہوگی اللہ کے دینے سے وہ علم ہے ذاتی طور پر مخلوق کے لئے کوئی ذرہ بھی علم مانے تو وہ مشرک ہو جائے گا جناب مفتی انہیں نے بنایا جن کا آپ حوالہ دیئے نا انہیں گروہ سے میں مفتی ہوا ہوں اس لئے میں کہا ہوں میں ان پہ جانو دل سے فیدہ ہوں اس لئے تو میں کہا ہوں مجھے مفتی انہوں نے ہی بنایا ہے آپ فکر نہ کریں آپ آگے بات تو کریں جناب آپ یہ بتائی جب عطائی ہوگا تو علم غیب ہوگا کیسے یار ملت خراب آپ بار بار کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں جب عطائی ہوگا تو علم غیب ہوگا کیسے بس مجھے آپ یہ بتائیں پہلے کیونکہ نا آپ کو اس سے پہلے کی اوڈیو میں بھی میں بول چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے عطا کرنا اور ایک ہوتا ہے غیب پر متطلع کرنا غیب پر متطلع کرنا اور بات ہے اور غیب کی افتلا دینا اور بات ہے عطائی ہوگا تو علم غیب کیوں نہیں ہوگا عطائی ہوگا تو علم غیب کیوں نہیں ہوگا پہلے بتاؤ تو صحیح عجیب بات ہے آپ کی مولوی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا جتنا چاہتا ہے جس قدر چاہتا ہے علم غیب عطا کرتا ہے تو یہ سوال تو آپ کو اپنے مولوی سے کرنا چاہئے تھا کہ مولوی صاحب آپ نے عیسیٰ کیسے لکھ دیا آپ تو مشرک ہوگئے تو کیا آپ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ تعالی نے نبی کو اطلاع علی الغیب اور مطلع علی الغیب اللہ نے نبی کو غیب پر مطلع کیا اللہ نے نبی کو غیب کی اطلاع دی کیا آپ یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے اللہ اکبر جناب آپ میری مولوی کی بات ہی نہ کریں آپ یہ تسلیم کر لیں کہ ہاں آپ کی مولوی میرے لیے حجت ہے آپ تسلیم کر لیں کہ آپ کی مولوی میرے لیے حجت ہے کیوں آپ کو آپ کے گھر سے تو آئینہ دکھانے ہی پڑے گا نا آپ کے لیے آپ کے گھر کی عبارت حجت ہے ورنہ انکار کر دیجئے آپ کے آپ کے گھر کی عبارت آپ کے لیے حجت نہیں میں نہیں پیش کروں گا میرے لیے حجت ہے آپ کے لیے تو حجت نہیں ہے پھر آپ حجت کیوں بنا رہے ہیں آپ کیوں ثابت کر رہے ہیں میرے دلائل سے لگتا ہے آپ نے کہاوت بھولا دیا ہے کہ حق تو وہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے جب آپ کے لئے حجت ہے تو مانیے پھر اور مان کے رقم کر دیجئے اور یہاں ارسال کر دیجئے کہ ہاں آپ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے جناب میں مانتا ہوں تو وہ جو لکھ رہے ہیں آپ کہاں مانتے ہیں وہ تو لکھ رہے ہیں جتنا چاہتا عطا کرتا ہے تو جتنا مطلب کتنا ہوا جمعی مہ کان وما یکون ہوا کی نہیں ہوا آپ کو تو میں ہوا ہی کہہ رہا ہوں لیکن آپ کیوں نہیں بات مانتے ہیں بھائی آپ کہہ دیجئے اپنی زمان سے تسلیم کیجئے جمعی مہ کان وما یکون جس کو اللہ رب العزت جتنا چاہتا ہے اور اب نے محبوب کو جتنا چاہتا کیا جمعی مہ کان وما یکون کا علم ہے آپ کیوں نہیں تسلیم کرتے ہیں جناب آپ ایک بار کہتی جنہا فقط مفتی رضا اللہ قاسمی صاحب آپ کیا بولتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے مولوی نے کیا لکھا ہے جناب پڑھ کے سنائیے آپ خود پڑھ کے سنائیے اور آپ کے مولوی نے کیا یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے جس قدر چاہتا ہے اپنے بندے کو علم غیب عطا کر دیتا ہے کیا اس سے یہ مفہوم لکلتا ہے کہ علم مہ کان وما یکون عطا کر دیا ہم تو پہلے بات یہ کر رہے ہیں کہ پہلے آپ یہ تسلیم کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب عطا کرتا ہے اپنے خاص بندوں کو جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے پہلے اتنا تو قبول کر لیجئے پھر علمِ ماکان و مایکون میں ہمارا اور آپ کا کیا اختلاف ہے وہ تو بعد کی بات ہے وہ بعد میں کریں گے ڈسکس انشاءاللہ پہلے آپ تسلیم کر لیں نا بھائی کہ اللہ رب العزت کے سوال میں غیب کوئی نہیں جانتا ارے مفتی رضا اللہ قاسبی صاحب ارے کیا بھائی بچکانی حرکت کر رہے ہو آپ بھی اب اللہ کے علمِ غیب پہ چلے گئے وہ پھر ہم تو پہلے ہی وضعت کر چکے کہ اللہ کا علم چوکے ذاتی ہوتا ہے اور ذاتی طور پہ اللہ کے علاوہ کوئی علمِ غیب نہیں جانتا اب کیا بولنا ہے کیا اختلاف ہے آپ کو عطائی کے لئے تو میں نے بھی وضعت کر دی کہ ایک ہوتا ہے علمِ غیب عطا کرنا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے علمِ غیب پر متطلع کرنا میں نے بھی آپ کو وضعت کر دی تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمِ غیب عطا کیا ہے کہ نہیں آپ کو وضعت ابھی بھی ابھی سے پہلے کی آڈیو میں کر کے دیا ہوں ایک ہوتا ہے علمِ غیب عطا کرنا اور ایک ہوتا ہے علمِ غیب پر متطلع کرنا آپ علمِ غیب اپنی دعوی جو کھڑا کر رہے ہیں کہ علمِ غیب عطا کرتا ہے تو کوئی قرآن کی ایک آیت پیش کریں اور پھر دعوی کھڑا کریں ٹھیک ہے آپ قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کیجئے اور پھر اپنی دعوی کو کھڑا کیجئے آپ کا دعوی اسے ثابت نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا آپ ایک بات بتائیے کہ جو انسان یہ کہے کہ اللہ تعالی نے نبی کو علمِ غیب عطا کیا ہے اس پہ آپ کا فتوہ کیا لگے گا پہلے یہ بتائیے چلیے الحمدللہ ہمارا دعوی تو اتنا اچھا اور پاک و صاف ہے کہ آپ کے گھر سے بھی ثابت کر چکا ہو اب آپ کو تو اپنے گھر کے مولویوں پہ فتوہ لگانا ہوگا ابھی آپ جلدی بتائیے پہلے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی نے نبی کو علمِ غیب عطا کیا ہے اس پہ آپ کا کیا فتوہ ہے پہلے آپ جو دعوی کھڑا کیے ہیں نا جو آپ اپنی طرف سے دعویٰ کر رہے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں پہلے آپ دعویٰ تو پیش کریں فتوہ پھر فورا نکل جائے گا آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں بغیر کسی حوالے کے آپ دعویٰ کھڑا کر رہے ہیں کیا جناب ابھی تو آپ کے گھر کا حوالہ دے رہا ہوں پہلے اتنا تو برداشت کیجئے کیونکہ آپ کا گھر ہے نا تو گھر والے کو گھر کی عبارت جب پیش کی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں رہتا تو میں نے دو آئینہ دکھا دیا ہے آپ کو پہلے اس پہ فتوہ لگائیے اور پہلے حکم واضح کیجئے کہ جو علم غیب عطائی کا عقیدہ رکھے اس کے لیے کیا فتوہ ہے کیوں جناب آپ دعویٰ میرے مطابق کیوں کر رہے ہیں آپ دعویٰ اپنے عقیدے کے مطابق کیجئے نا دعویٰ ہم نے اپنے عقیدے کے مطابق ہی کیا ہے ہمارے تمام اکابرین کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا اور الحمدللہ ہمارے دعویٰ کی صداقت آپ کے گھر تک سے ہوتی ہے آپ اپنے گھر کو انکار کر دیں تو ہم کیا کریں لیکن آپ نہ انکار کر رہے ہیں نہ اقرار کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ آپ کو جو ہے یہ حکم لگانا ہوگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائی علم غیب کا عقیدہ رکھے اس پہ کیا حکم لگے گا چلو ٹائم پاس مت کرو